آپ سلاب زدگان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں کیا آپ کو خود وہاں جانا چاہیے دوستو اس وقت مملکت خوداداد پاکستان کا ساٹھ فیصد علاقہ سلاب سے متاثر ہو چکا ہے وفاقی اور سبائی حکومتوں نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے عوام سے متاثرہ افراد کی امداد کرنے کی اپیل کی ہے حکومت کے مطابق عوام براہ راست یا حکومتی اداروں کے ذریعے یہ امداد متاثرین تک پہنچا سکتے ہیں تاہم امداد کرنے کے خواہش مند بہت سے افراد کے لیے یہ ایک بڑا سوال ہے کہ عام افراد اگر سلاب زدگان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقے کار کیا ہو سکتا ہے ایسے میں جو لوگ سلاب متاثرین کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کس طرح صحیح طریقہ سے مدد کر سکتے ہیں اور کیا ان کا طریقہ مزید مسائل کا سبب تو نہیں بن رہا ہے کیا اس کے لیے خود سے متاثرہ علاقوں کی طرف سفر کرنا مناسب ہے یا پھر کسی ادارے کی مدد لی جائے آفات سے نمٹنے کی منظم طریقہ کے حوالے سے تحقیق کرنے والے ماہرین اور امدادی کاموں کا تجربہ رکھنے والے افراد کا خیال ہے کہ اس نوعیت کے سوالوں کا کوئی ایک ختمی جواب دینا مشکل ہے تاہم چند بنیادی اصول ایسے ہیں جن پر عمل کیا جائے تو عام افراد بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں ایسے حالات میں ایکسپرٹس کے مطابق سب سے پہلے امداد کرنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس کے چند غلط تاثرات کی نفی کی جائے ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ سلاب سے متاثرہ افراد کو کھانے کی اشتر ضرورت ہے اس لیے انہیں پکا پکایا کھانا بھیجوایا جائے ہمارے مشاہدے میں ایسی ویڈیوز بھی آئی ہیں جن میں لوگ دیگیں پکا کر سلاب متاثرین کے لیے لے کر جا رہے ہیں پکے پکائے کھانے کا سلاب متاثرین کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا یہ کھانا ان تک پہنچانا بھی مشکل ہے اور اگر پہنچ بھی جائے تو اس کو زیادہ دیت کے لیے رکھنا بھی ممکن نہیں یہ خراب ہو جاتا ہے ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ سلاب سے متاثرہ علاقوں میں پہلے ہی بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے خراب کھانا استعمال کرنے سے بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ غیر استعمال شدہ یا باسی کھانا گندگی پھیلانے کا سبب بنتا ہے کیا آپ کو خود امدادی سامان لے کر متاثرہ علاقوں میں جانا چاہیے عالمی سطح پر آفات کی صورت میں عمومی طور پر ہدایات یہ ہوتی ہیں کہ عام افراد امدادی سامان کے بجائے نقض اتیاد دیں یہ اتیاد وہ حکومتی داروں کو بھی دے سکتے ہیں اور غیر سرکاری تنظیموں یا گروپوں کے ذریعے سے بھی یہ اتیاد پہنچایا جا سکتے ہیں ان کے خیال میں کسی ایسے شخص کے لیے جو آفات کے علاقے میں کام کرنے کا تجربہ نہیں رکھتا ہے اس علاقے میں خود جانا اس کے اپنے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے اور ریسکیو کے کام میں رکاوٹ بھی بن سکتا ہے اس وقت متاثرین کو کن تین چیزوں کی فوری ضرورت ہے ترپال یا خیمے ہمیں پروویجنل ڈیزاسٹر منجمنٹ آثورٹی سے جن چیزوں کی لسٹ ملی اس میں ترپال یا خیمے بنیادی اشیاء میں شامل تھے بے گر افراد ہونے والے خاندانوں کے لیے اولین مسئلہ سر چھپانے کا انتظام ہوتا ہے چار میٹر سکوائر سائز کے ایسے خیموں کا بندوبست کیا جائے جن میں آٹھ سے دس افراد زمین پر جبکہ چار سے چھ افراد چار پائیاں ڈال کر بہ آسانی سو سکتے ہوں دوئیم خوراک سلاب ضدگان کو اس وقت اس قسم کی خوراک کی ضرورت ہے جو آسانی سے یا جلدی خراب نہ ہو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ بسکٹس گھڑ یا چنے وغیرہ یعنی خوشک خوراک بھجوائیں مزید چند دن میں سلاب متاثرین کو جس قسم کے کھانے کی ضرورت ہوگی اس میں کچھے چاول، ڈالے، کوکنگ آئل، چینی اور خوشک دودھ وغیرہ شامل ہیں کوشش کریں تمام کھانے کی چیزوں کو اچھی طرح پیک کیا جائے اس کے علاوہ چولے، پلیٹس، گیس سیلنڈر، گلاس وغیرہ درکار ہیں اس طرح وہ لوگ خود اپنا کھانا تیار کر سکیں گے خاص طور پر سواد کے علاقے میں گیس بھی مجستر نہیں ہے تو چولے ان کے کام آئیں گے متاثرین کو پکے پکائے کھانے کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ انہیں نہ بھجوائے جائے پینے کا صاف پانی سلاب متاثرین بیگر افراد کے لیے اشد ضروری ہے کھانے کے بغیر آپ ایک یا دو دن تو زندہ رہ سکتے ہیں پانی کے بغیر زیادہ دیر زندہ رہنا ممکن نہیں گرم موسم کے مدنظر بوتلوں میں بند منرل وارٹر سلاب متاثرین کے لیے زیادہ دیر تک استعمال کرنا ممکن نہیں ہوگا اس لیے سپلائی چین کو برقرار رکھنا بھی بہت ضروری ہے پانی کو صاف کرنے والی گولیاں بھیجنا ایک اہم کام ہے تاکہ سلاب متاثرین پینے کے پانی میں انہیں ڈال کر استعمال کر سکیں اس طرح وہ پانی سے لگنے والی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور پانی استعمال بھی کر پائیں گے تیسرے نمبر پر ہے عدویات اس وقت سلاب متاثرین کو بنیادی عدویات اور ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کی اشد ضرورت ہے کیونکہ ایسے علاقوں میں پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے حیزے پیچش بخار وغیرہ کی عدویات ان کو بھیجوائی جا سکتے ہیں یہ امدادی سمان آپ کیسے بھیجوائی سکتے ہیں ہم لوگوں کو یہ مشروع نہیں دیں گے کہ اگر وہ سلابی علاقوں یا آفذ والی علاقوں میں کام کرنے کا تجربہ نہیں رکھتے تو وہ خود یہ سامان لے کر وہاں جائیں اگر آپ ٹرک پر یہ سامان لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقے کار ہوتا ہے اگر آپ ٹرک میں زیادہ وزن ڈال دیں گے تو وہ اس علاقے میں پھس جائے گا وہ الٹا زہمد بن جائے گا کیونکہ وہ سڑکیں بلاک کر دے گا اور امدادی کاموں میں رکاوٹ ہوگی اس نویت کے کئی دوسرے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ آپ علاقے سے بھی واقف نہیں ہوں گے بہتر یہ ہوگا کہ کسی قابل اعتبار اور تجربہ کار تنظیم کا انتخاب کیا جائے وہ تنظیم یہ بھی بتا سکے گی کہ متاثرین کو کس کس سامان کی اشد ضرورت ہے اس بات کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہوگا کہ آپ کس تنظیم پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور کس پر نہیں کسی تجربہ کار شخص کی مدد کے بغیر ایسے علاقوں میں جانے کا فائدہ بلکل نہیں ہوگا آپ کی کوششیں بھی ضائع ہوں گی اور متاثرین کو فائدہ بھی نہیں ہوگا بہتر یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے تجربہ سے فائدہ اٹھایا جائے ہماری دعا ہے کہ پرورتگار اس آفت سے جلد جلد پاکستان کو نجات دے اور بے گھر افراد دوبارہ اپنے گھروں کو لوٹ سکیں اور آپ لوگوں کی امداد سے ان کی زندگی واپس جاری ہو سکے پاکستان زندہ بار